دوستو ایک مردبہ ایک اونٹنی کے بچے نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ہماری کوہان کیوں ہوتی ہے تو ماں نے کہا بیٹا کیوں کہ ہم ریگستان کے جانور ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ریگستان میں کئی دن تک پانی نہ ملے تو اس وجہ سے قدرت نے ہمیں کوہان دیئے تاکہ ہم اس کے اندر زیادہ پانی سٹور کر کے رکھ سکیں اور زندہ رہ سکیں تو بچے نے پوچھا کہ ماں پھر ہمیں بڑے پاؤں کیوں دیئے گئے تو اس نے کہا کہ بیٹا ریگستان میں زیادہ دور تک اور دیر تک جانا پڑتا ہے اس لیے ہمیں بڑے پاؤں دیئے گئے ہیں تو پھر اس بچے نے پوچھا کہ ماں ہماری آنکھوں کے آگے بڑے بڑے بال کیوں ہوتے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ بال اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ریگستان کی توفانی ہواوں میں جب مٹی آئے تو اس کو روکا جا سکے اس سے آنکھیں خراب نہ ہو تو اس بچے نے جب اگلے سوال کیے تو ماں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا اس اوٹنی کے بچے نے پوچھا ماں اگر ہم میں اتنی زیادہ قابلیتیں ہیں تو پھر ہم چڑیا گھر میں کیوں بند ہیں تو دوستوں یہ بات یاد رکھیں کہ چاہے آپ کتنے ہی زیادہ قابل ہوں کتنے ہی زیادہ ٹیلنٹڈ ہوں آپ کو لگتا ہو کہ آپ ایک اچھے ایکٹر ہیں ایک اچھے پروڈیوسر ہیں آپ ایک اچھے بزنس مین ہیں چاہے آپ کوئی بھی ٹیلنٹ والے ہوں لیکن جب تک آپ اپنی صحیح جگہ پر موجود نہیں ہیں تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں دیازہ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں تو جل سے جل اس جگہ پر پہنچنے کی کوشش کریں جو جگہ آپ کے لئے بنی ہے